میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں لائک کمیٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج میں آپ کو لے کر آئی ہوں شنکیاری سے تقریباً 45 کلومیٹر دور ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے نواز آباد اس کو نواز آباد اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نواز نام کے بندے کی وجہ سے یہاں پر اس پر آبادی بنی ہے اور اس وجہ سے یہ مشہور ہے یہ نیچے دیکھیں آپ کو دریا نظر آ رہا ہوگا بیتا ہوا اس میں اتنا تھنڈا پانی ہے کہ فریش کا تھنڈک جو اس کے آگے ماند پڑ جائے یہ کیوں ہے یہ بھی میں آپ کو وجہ بتاؤں گی آگے چل کر یہاں پر ایک گورنمنٹ ہائی اسکول ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں کافی بلندی پر کھڑی ہوں اور یہ آپ کو نیچے کے علاقے نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں دور دور جو ہیں لوگوں کے گھر ہیں اور یہ جو سائڈوں پہ آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں میں آپ کو قریب سے بھی قیم کر کے دکھا دوں گی ان میں برف ہوتی ہے سال کے بارہ مہینے برف رہتی ہے اور جب سورج چمکتا ہے تو سورج کی روشنی کی وجہ سے یہ برف پگل کر مختلف راستے بناتی بھی اس دریا کے اندر شامل ہو جاتی ہے اور انتہائی تھنڈا پانی ہوتا ہے یہ پانی کا بہاو بہت زیادہ ہے اور کافی دور سے اس کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے یہ اس میں ایک ہائی سکول بھی ہے جو کہ نواز آباد گورنمنٹ ہائی سکول کے نام سے ہے اور یہ تقریباً چالیس پینتالیس سال پرانا سکول ہے اور یہ یہاں کا واحد گورنمنٹ سکول ہے جو آپ کو دور دور سے علاقے نظر آ رہے ہیں یہاں سے دور دور سے بچے یہاں پڑھنے آتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو دریا کا بہاو نظر آ رہا ہوگا بہت شور تھا اس کا اس لئے میں نے اس کی آواز جو ہے میوٹ کر کے رکھی ہوئی تھی بہاو کافی ہوتا ہے یہ نورملی اتنا بہر آئے جب آرشیں ہو جاتی ہیں تو اس میں تغیانی آ جاتی ہے بہت خوبصورت علاقہ ہے سر سبز یہ دیکھیں اور جگہ جگہ بنے ہوئے گھر آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا اب جس بلندی پہ میں کھڑی ہوں اس کے اس سیٹ پہ بھی کچھ آبادی ہے یعنی پہاڑ ہے درمیان میں ایک سیٹ پہ بھی آبادی اور دوسرے سیٹ پہ بھی آبادی یہ لوگ تمام راستہ چل کے ایک دوسری کی طرف آتے ہیں کوئی دیکھ رہے ہیں کوئی آنے چانے کا کوئی مخصوص سسٹم نہیں ہے جس کو جہاں سے سہولت ہوتی ہے وہ شارٹ کٹ کے ذریعے دوسرے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو درمیان میں دریاز چلتا وہ بھی نظر آ رہا ہوگا یہ کھیت وغیرہ نظر آ رہے ہیں اس کا نام ہے جبڑ میڑی اس علاقے کا نام ہے جبڑ میڑی کے نام سے کافی ڈیفرنٹ نام ہوتے ہیں اور کافی ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں دور دور تک آپ کو جو ہے نا وہ آبادی نظر آ رہی ہوگی میں کافی بلندی پہ کھڑی ہوں اس لئے آپ کو نیچے کا علاقہ نظر آ رہا ہوگا کافی خوبصورت علاقہ ہے انتہائی درجہ کی خوبصورتی ہے یہاں پر سر سبز و شاداب اور انتہائی تھنڈا تھنڈا میں نے آپ کو اسی وجہ سے بتایا تھا کہ یہاں پہ پہاڑوں پہ برفباری ہوتی ہے جو دور دور آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں وہ میں قریب سے بھی لے جا کے آپ کو دکھا دوں گی لیکن ابھی جسے کہ میں کھڑی ہوں وہ کافی سر سبز ہے اور نیچے آبادی ہے یہ دیکھیں آپ آپ کو سائیڈوں پر نظر آ رہے ہوں کہ درفت دگرہ ان کی انچائی ان کی بلندیاں یہاں تمام علاقے ایسی ہوتے ہیں کہ دو پاڑوں یا تین پاڑوں کے درمیان کوئی وادی ہوتی ہے جب ایک وادی سے دوسری وادی کی طرف جاتے ہیں تو بقاعدہ چل کر اور پورا پہاڑ سر کر کے پھر نیچے اترنا پڑتا ہے جب جا کے ہم دوسری وادی میں جا سکتے ہیں ورنہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے کہ چلنجی سرونگ بنا دی یا پہاڑ کو کار دیا ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے پہاڑوں کو یہ آپ نے سفر کر کے آگے جانا ہوتا ہے پہاڑوں پر یہ دیکھیں کتنے خوبصورت خوبصورت کلر کہ انہوں نے گھر بنائے میں سر سبز وادیاں اور سبزیں کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے پار اور جو یہ علاقہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ صرف سادات رہتے ہیں یہاں پر یہ سید لوگ ہیں یہ انہیں ہیں یعنی اس کے علاوہ یہاں پر کوئی دوسرا بندہ نہیں رہتا اس پورے ایریا کو سادات ایریا کہا جاتا ہے یعنی جتنے آپ کو گھر نظر آ رہے ہیں نیچے یہ سارے سید ہیں وہ دیکھیں وہ جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے اس کا نام ہے جی موسیٰ کا مسلح اور اسی کے وجہ سے یہ دریا میں پانی آتا ہے یہ جو پیچھے جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں سال کے بارہ مہینے ان پر برف رہتی ہے انتہائی تھنڈی علاقے ہیں یہ اور جب سورج چمکتا ہے تو تھوڑی بہت جو برف پیکل کے نیچے پانی کے ذریعے اپنا رستہ بناتے ہوئے پانی نیچے آتا ہے تو وہ جا کے دریا میں شامل ہو جاتا ہے یہ دیکھیں آپ اب اندازہ لگا لیں کہ جہاں میں کھڑی ہوں تو اسے کتنا پیچھے ہے یہ بہت کافی آگے جا کے یہ پہاڑ نظر آتے ہیں وہاں پر آبادیاں نہیں ہیں جناب یہ یہاں کی ایک مشہور درخت ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ سنبل کا درخت اس کا سب سے بڑا جو آپ کو فائدہ بھی دیکھاؤں کہ اس کو اگانا نہیں پڑتا ہے یہ نیچرل ہے یہ بہت جگہ میں اگ جاتا ہے ہر جگہ اگ جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو آپ کو یہ گول گول نظر آ رہے ہیں یہ اس کا پھل ہے اس کو کھایا جاتا ہے یہ جب کچھا ہوتا ہے تو ہرا ہوتا ہے جب یہ پک جاتا ہے تو یہ کھانے کے قابل جب ہوتا ہے تو یہ کالا ہو جاتا ہے اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس کی جو جڑ ہے اس کو جب نکالا جاتا ہے تو اس کو سکھا کر اس کی چھال جو ہوتی ہے اس کو آپ کسی بھی کسی بھی قسم کے زخم پر لگائیں تو وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے یہاں تک کہنے والے کہتے ہیں کہ اس کو آپ کینسر کے زخم پر بھی لگائیں تو یہ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے اس کی جڑ کو سکھا کر لگانے کے لیے آپ سرسوں کا تیر نارگل کے تیر کے اندر استعمال کرتے ہیں یا اس کی جڑ کو سکھا کر بچوں کو چٹایا بھی جاتا ہے تاکہ وہ پھوڑا فنسی سے یا کوئی بھی دانے وغیرہ ان کو نکلتے ہیں تو وہ نہیں نکلتے یہ وائد یہاں کی جڑی بوٹی ہے جو تریاق کے طور پر استعمال کی جاتی ہے یہاں کے ہر گر میں پایا جاتا ہے اور باتورِ توفہ بھی دوسروں کو دیا جاتا ہے کہ جی ہمارے علاقے کی یہ وہ وائد جڑی بوٹی ہے جو یہاں صرف یہاں پیدا ہوتی ہے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے میں آگے بھی آپ کو علاقے دکھاؤں گی ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں دعوہ میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں